اتوار کے دن کے اخبار کو اٹھا لیجئے انگریزی کا لے لیجئے اردو میں لے لیجئے اور اس کے جوب سیکشن پہ چلے جائیے جہاں پہ نوکریوں کے اشتہارات ہوتے ہیں اور ذرا دیکھئے کہ اب اشتہاروں میں کیا کہا جاتا ہے آج کورپریٹ سیکٹر نوکری کے لیے ڈگری سے زیادہ صلاحیت مانگتا ہے چھوٹے سے چھوٹے دکاندار ہو اسکول میں ٹیچر کی نوکری ہو یا کسی بڑے کورپریٹ ادارے کے اندر انجینئرز درکار ہو سب ڈگری کے فوراں بعد جو چیز مانگتے ہیں وہ ہوتی ہے سکل صلاحیت اور آپ دیکھیں گے کہ انشتہارات میں بہت صاف لکھا ہوتا ہے کہ جو لوگ چاہیے ان میں لیڈرشپ سکلز ہونی چاہیے ان میں ذہانت ہونی چاہیے ان میں کمیونکیشن کی صلاحیت ہونی چاہیے اور آج کسی بھی کاروبار کو کرنے کے لیے چاہے ذاتی ہو ان ہی صلاحیتوں کی ضرورت ہے کیا ہمارے سکولز ہمارے بچوں کو ان صلاحیتوں کے لیے تیار کر پا رہے ہیں کیا ہمارے نظام تعلیم رٹے سے باہر نہیں نکل سکے گا کیا ہمارے بچے امتحانات کی ٹینشن میں ہی اپنی زندگی گزارتے رہیں گے کیا ہمارے بچے محض ریزلٹ کے لیے مارکس اور گریٹ کی تیاری کرتے رہیں گے ساری دنیا اب اپنے بچوں کو مستقبل کے لیے آنے والے چیلنجز کے لیے تیار کر رہی ہے جبکہ ہمارے ہاں بچوں کو صرف امتحانات کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اطالی پاکستان کی ٹیم نے دنیا کے پینتیس ممالک کے نظام تعلیم کا مطالعہ کیا ان کے نساب تعلیم کو دیکھا ان کے ٹیچرز کی سٹریٹیجیز کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد پاکستان کے تعلیمی مسائل ہماری قومی ضروریات کا مطالعہ کیا ہمارے سکولوں کے ساتھ کیا مسائل ہیں ہماری ٹیچرز کو انگلیش کیوں نہیں آتی ہمارے والدین کے ڈیمانڈ کرتے ہیں ان سب کو سمجھنے کے بعد ایک موڈل ایڈوکیشن سسٹم پیش کیا جس کی بنیاد اے ڈیز آف ٹوٹل چائلڈ ڈبلپمنٹ ہے اے ڈیز آف ٹوٹل چائلڈ ڈبلپمنٹ دنیا بھر کی نظام تعلیم جدید ایڈوکیشن کے کونسپس نئے ٹرینڈ سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہیں اے ڈیز آف ٹوٹل چائلڈ ڈبلپمنٹ بچوں کو کل کی کامیابی کے لئے تیار کرتی ہے زندگی کے لئے تیار کرتی ہے اور ہاں سب سے اہم بات آخرت کے لئے تیار بھی کرتی ہے اے ڈیز آف ٹوٹل چائلڈ ڈبلپمنٹ